بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ ویڈ مشہل سے بہن نایم لول کیا پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کو بنا کی دکھائیں گے ایسی فش جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی اور شاید یہ ایسا ٹیسٹ نہیں کھایا ہوگا تو چلیں آئیں جلدی سے ریسیپی بناتے ہیں آپ کو بلکل صحیح طریقے سے بنا کی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبادہ سور فی آئی پی فش تو اس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو پہلے آئیکن کو دبا دیں تو اس میں لائپ مائن رہیم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو اوئل میں ایک کلو پیاس کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہیں تو اس کو میں براؤن کر لوں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ لائٹ لائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں تو بہت زبددستی ریسیپی ہے اور احسان سے اور بہتی ٹیسٹی بنتی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پیاس جو ہے زبددست سے براؤن ہو گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ میں ادرک لیفن اور میٹچوں کا پیس شامل کر دوں گا جو میں نے تینوں چیزیں آدھا آدھا پاؤ لیے ہیں اور جو بیس گرام جو ہے میں نے پیسی بھی ہوئی میٹچ لی تھی اور تقریباً اتنی ہی میں نے حل دی اور اس میں کچھ کھڑے مسالے جو ہے کرم مسالے اس میں شامل کریں ہیں بدلکل حضب زائقہ اس میں پانی ڈال کے اچھا سا ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں زبددست یہ اپی طریقے سے اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے پانی میں شامل کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں کیا زبددست اور اس میں ہم شامل کر دیں گے تو یہ میں جو ہے جو چار کلو فش بنا رہا ہوں اس کی ریسیپی دے رہا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبددست سے ہماری ریسیپی ہے اور اس میں میں تقریباً ایک کلاس کے قریب اس میں پانی شامل کروں گا اور اس کی میں بنائی بہت دیر تک کروں گا کم پیش جو ہے میں اس میں آدھا گھنٹے تک اس کی بنائی کریں گے ہم اور اسی دوران ہم اس میں دئی بھی شامل کر دیں گے ایک پاو میں نے دئی اس میں شامل کیا ہے تو اس کی اچھی سی ہم بنائی کریں گے اتنی بنائی کریں گے کہ جو ہم چمچ میں جب اس کا سالن لیں تو اس میں ہم چمچ میں جب یہ سالن لیں تو اس میں بابل بننے چاہیے تو دیکھیں ماشاء اللہ زبردست سے ہماری بھنائی ہو رہی ہے اس کی بھنائی میں آدھا گھنٹا کروں گا اور اس کی بھنائی جو ہے وہ زبردست ہوتی ہے اسی کی اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب میں اس میں جو ہے وہ میں نے قند مچھلیں لی تھی بہت زبردست ٹیسٹی مچھلیں ہوتی ہے فیش ہوتی ہے بہت زبردست تو اس میں میں شامل کر دوں گا اور اسے میں جو ہے چمچ اس میں جو ہے ہم بلکل اس کو طریقے سے ہم بوٹیاں آہستہ سے ہم اس کی بوٹیاں سیٹ کر لیں گے اور اسے ہم چمچ نہیں چلائیں گے اس میں سالن میں کیونکہ سالن میں اگر چمچ چلائیں گے تو پھر بوٹی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے تو ہم بلکل ثابت بوٹی آلہ سالن ہی بنائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ نا کیسے پیازی دوردست طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اسکیپ نہیں کریے گا آپ بلکل تسلی سے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے چمچ سے اس میں میں جو ہے کالی میٹ اور زیرہ پیسا ہوا اس پہ شامل کرتا رہوں گا تھوڑا تھوڑا سا اور اسے میں چمچ نہیں چلاؤں گا پتیلے کو چاروں طرف راؤن دوں گا یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبادستی ریسیپی ہے بہت ہی ٹیسٹی آہا دیکھیں کتنی زبادست جو ہے ہم نے اس میں لیڈی ہو گئی ہے ہماری جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تو آپ کو ہماری ریسیپی کیسے لگیا ہمیں کومنس کر کے ضرور بتائیں آپ کے میز بان نئی نورکیوں کو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ